یہ شابان اور شوال کے روزے نفلی روزے ہیں لیکن یہ رمضان کے آگے پیچھے ہیں تو شابان رمضان اور شوال یہ خصوصی طور پر روزے جیسی فرض عبادت کی ادائیگی کے مہینے ہیں اب آپ دیکھئے کہ عموماً ہم جب چھٹے ہوئے روزے ہوتے ہیں سال بر نہیں رکھتے اچھا ابھی رکھتے ہیں حضرت عاشر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا تھا وہ عموماً اپنے قضاء روزے جو تھی وہ شابان میں رکھتی تھی کہ اب اگلے سے پہلے پچھلا کرزہ چکا لوں تو اسی طرح شابان میں کچھ تیاری ہوتی ہے رمضان کی پھر رمضان میں روزے رکھنے کے بعد اتنا دل لگ جاتا ہے روزوں کے ساتھ کہ رمضان ختم ہونے کا سب کو افسوس ہوتا ہے پھر اس کے بعد بھی چھے روزے اور اتنی فضیلت والے دے دئیے گئے کہ اگر وہ رکھ لئے جائیں تو اتنا عجر و ثواب ہے گویا آپ سال بھر روزے سے ہیں شابان کے مہینے میں بھی اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اور تب ہی آپ متوجہ ہوں گے جب آپ اس کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھیں گے اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت ہے وہ کیا ہے روزوں کی کسرت حدیث میں آتا ہے ترمزی کی حدیث ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مہینے پیہ در پیہ یعنی مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شابان اور رمضان کے یعنی اس میں آپ کیا کرتے تھے کنٹینیسلی روزہ رکھتے تھے حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کسی مہینے میں سوائے رمضان کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا جس قدر روزے آپ شابان میں رکھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ لوگ اس رجب اور رمضان کے درمیان والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں لوگ رجب اور رمضان کے بیچ والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں وہ اس مہینے کی پرواہ نہیں کرتے قدر نہیں کرتے حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے عامال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور میری چاہت یہ ہے کہ میرے عامال اللہ تعالی کے سامنے روزہ داری کی حالت میں پیش ہوں میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں عام لوگوں کو پندرہ کے بعد روزوں سے منع کیا گیا ہے تاکہ وہ خوف میں نہ رہیں کہ ہم رمضان سے پہلے ہی کمزور ہو گئے ہیں جیسے پہلے پندرہ دنوں میں روزے رکھیں پھر اس کے بعد آخری پندرہ دنوں میں آپ آرام فرمائیں پھر اس کے بعد رمضان کی ابتدا کریں ٹھیک ہے